علی راجپور زیلے کے آزاد نگر بھامرہ تھانا کی پولس پر دو نابالک بالکوں کی بربرتہ سے پٹائی کرنے کا عاروپ لگا ہے پیڑی دو کا کہنا ہے کہ ان کو پولس کے دوارہ لے جایا گیا اور پہلے پولس کربیوں نے دھابے پر رکھ کر شراب پی اور اس کے بعد تھانے پر لے گئے اور رات میں ان کی پائپ سے پٹائی کی دو بالکوں میں سے ایک بالک دیپک کو زلاچکت سالہ علی راجپور میں بھرتی کیا گیا ہے دیپک نے بتایا کہ کس طرح سے ان لوگوں کی پٹائی کی گئی وہیں آزاد نگر تھناکشیتر کے ایز ڈی اوپی کا کہنا ہے کہ 31 دسمبر کو ایک نکب زنی کے چلتے پانچ لوگوں کی پوشتاج کر نکلے لائے گیا تھا اور پوشتاج کر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا پلس کے دوارہ کوئی پٹائی نہیں کی گئی ہے اور آروپ لگایا جا رہا ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی وہیں اب اس ماملے پر راج نیتی بھی ہونے لگی ہے زلہ کانگریز ادھیکش نے مانگ کی ہے کہ آروپی پولیس کرمیوں کو تتکہ سسپنڈ کیا جائے اور کاروائی ہو انیتھا زلہ بند کر اگر آندولن کیا جائے گا موسیقی پھر بھی جاتے بڈائ نے پی کرناکن بہت مارا ہمار کو واپس نوی کیوں مار رہے تو تم کو کیا وجہ سے لیکن چوری تم نے کیئے دیا ہمار کو اگر آپ پہ مارا ہاتھ پہ انہیں پہ میں پہنپ پہ نہیں ہے ست جگہ نہیں ہے کہ اب ایتر ہزار پہ تم نے چوری کیا اور آب دیس ہزار پہ تمہار کو دے ہوں ہے کہ پاپا کے ساتھ ہم پولیس چوٹن برجر میں گئے تو وہاں سے میرے کو کمل کروں نے ہے میں نے بولا سر میں ہوں تو مجھے لے گئے تی آئی صاحب اور راکھے سمورے انہوں نے میرے کو گاڑی میں بٹھا کے بھابرہ لے گئے وہاں پہ انہوں نے ستیام دھابے گھٹھی وڑا پہ گاڑی روکی اور وہاں پہ انہوں نے دار بیا اور پھر مجھے وہاں لے گئے تھانے پہ وہاں پہ ایسٹی اوپ صاحب کی گاڑی پکتی اس کے لیے وہ میرے کو وہاں پہلے نہیں لگائے باد میں لگائے پینے کے بعد جب ایسٹی اوپ صاحب چلے گئے تھے اس کے بعد مجھے اندر لٹھا دیا اور تھوڑی دیر بعد پھر مجھے نائٹ میں نکالا اور پھر مجھے مارا ڈنڈے سے اور پائپ سے باندھ کے اور پھر کسی کو ویڈیو کول کر کے بتا رہے تھے یہ ایسا ایسا اور کوئی بول رہا تھا کہ کس کو مارو اس کو مارو کر کے فوٹو بھی مانگا رہے تھے ہماری اور کوئی کا پھون آ رہا تھا کہ اس سے جیدہ مارو یوں کر کے ساتھ اور مجھے یہاں باندھ کے ہمارا یہاں اور یہاں پاؤں ہمیں بہت ہمارا کیا نام آپ کا میرا نام کمل سنگڑیا برجرز کیا ماملہ ہے یہ چولے کے بابت میں اس کو برجر چولے ہوتا ہے کب لے گئے تھے خائل لے گیا تھا انہوں نے بودوہ میں گھر پہ یہ تھا ان کو لے گئے تھے کون لگتا ہے یہ یہ میرا لڑکا ہے کیا کرا لے جا کے لے گئے تھے اس کو بہت بیٹھائی مارا رہا تھا کنے کنے مارت مونے نہیں راکیس ٹوٹی آئے خود مارا پھان کے اس کو کیوں لے گئے تھے در سے کیا کہیں گے لے گئے در سے نہیں یہ ان پر پان کرتا ہے وہاں سے اس کو راکیس پیو سولا کے لے گیا برجر تھانے میں کیا بولا ہمیں تو ان کو یہاں سے پیر بھابرا نکال دیئے وہ تھانے میں وہاں ان کو پیر بل کر کے ان کو مارا کی در سے کیا لے گئے تھے کیوں لے گئے تھے کیوں لے گئے تھے کچھ پاس کی لے گئے تھے تو پہلے بھی چھوڑی گے مل جانا ہے کچھ بھی پہلے کچھ ماملہ کوئی ہاں ماملہ کیا نہ ہکا لگی اس کو کھاکا لگی اس کو یہ ساری جو تُجھا فائیب سے کھوٹ ماملہ بلجر چوکی کا ماملہ ہے برجر بھابرا تھانے کا ہے اور یہ لوگ کل یہاں آویدن دینے آئے تھے بتا رہے ایس پی ساپ کو ایس پی ساپ کل ان کو ملے نہیں تو یہ لوگ آوک جاوک میں کل ایس پی ساپ کو آویدن دیکھے گئے ہیں اور آج یہ جو کہ کل بھی وہاں بلجر ہسپیٹل میں گئے تھے بھابرا ہسپیٹل میں ان کو بھاگا دیا تو آج یہاں پہ جلہ اسپیٹل میں آئے اور یہ جو نابالک بچے دونوں ایک اٹھرہ سال کا اور ایک سترہ سال کے قریب کا تو ان کو اتنے بیریم سے پورے چڑڑی میں اتنا بیریم سے مارا جو کہ ایک کو چلا چلا نیلا تو یہ میرے پاس آئے ہیں کس نے مارا ان کو ٹی آئی اور کوئی ایک ون اسٹار نے مارا ماں پہ راج بھر بتارے کی کوئی ڈھابے پہ ٹی آئی اور انہوں نے سراب پی اور اس کے بعد یہاں پہ بھابرا تھانے پہ اتنا جو سے مارا کہ ایک آدیواشی کو ایک مرلہ مکھے منتری کہتا کہ میں آدیواشیوں کا مشیہ ہوں آدیواشیوں کا وہ ہوں لیکن آج یہ سیوراج کی سرکار میں گنڈا گیری چل گئے اور علی راشپور جیلے میں پولیس پرساشن کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے آج ہمارے کاروائی ایک ایس پی صاحب کو پھون لگایا تھا کہ ایک بلجار والے ماملے کو لے کر کہ صاحب ایک آدیواشی کو بہت مار رکھا لیکن ایس پی صاحب نے ٹائم نہیں دیا تو آج اس کو ہم نے یہاں جیلہ اسپتال میں ایڈمیٹ کر آیا اور علی راشپور میں میں مکھے منتری سے مانگ کرتا ہوں کہ آج علی راشپور جیلے میں پولیس پرساشن پوری ناکامے پوری ناکامے